کہ جو ملائکہ ہے ان کو بھی ایک نہ ایک دن منہ ہے یہاں تک کہ وہ فرشتے جو اللہ رب العزت کے قریب ہے جن کا درجہ بہت زیادہ بلند ہے ان کو بھی مند جب پہلی مرتبہ سور ہوں کا جائے گا اور اس وقت دنیا میں صرف کافر ہی رہیں گے زمین میں اس وقت اللہ کہنے والا کوئی نہیں تو لوگوں میں سے جو سب سے بتر ہوں گے ان پر قیامت قائم ہوگی وہ سب مر جائیں گے اور جیسے کہ میں نے ابھی کہا ابلیس جو ہے وہ بھی مر جائے گا اور صرف چند لوگ باقی رہ جائیں گے بہت لمبا واقعہ ہے میں مختصد کر دیتا ہوں کہ باقی رہ جائیں گے اللہ رب العزت حضرت ملک الموت سے پوچھیں گے حالکہ اللہ سبحانہ وتعالی کو خوبے معلوم ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کوچھیں گے حضرت ملک الموت سے کہ اب باقی کون رہ جائیں گے تو جواب ہوگا کہ میں باقی ہوں جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام باقی ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی فرمائیں گے کہ چاہے کہ جبرائیل اور میکائیل مت جائیں گے اس وقت اللہ رب العزت کا جو عرش ہوگا عرش بول اٹھے گا یارب جبرائیل اور میکائیل پر موت آئے گی اللہ رب العزت فرمائیں گے اے عرش خاموش ہو جائے کیوں؟ کیونکہ میں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے میں نے یہ مقرر کر دیا ہے کہ جو بھی میرے عرش کے نیچے ہے سب کم مرنا ہے تو اللہ کے یہ حکم حضرت ملک الموت نافذ فرمائیں گے اور جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام بھی بچ جائیں گے اللہ رب العزت سوال کریں گے حالانکہ اللہ کو خوب علم ہے اب کون باقی رہ گیا؟ حضرت ملک الموت بتائیں گے کہ میں باقی رہ گیا اور آپ کی ذات جس کو موت آنے والی نہیں ہے یا اللہ رب العزت سرمائیں گے کہ ملک الموت تو بھی میری مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے میں نے تجھے ایک مقصد کے لئے پیدا کیا تھا لیکن اب تیری بھاری ہے تو بھی مچا کہا جاتا ہے کہ جب حضرت ملک الموت مریں گے ان کی زمین جب ان کی جو بدن ہے ان کا جو بدن ہے ان کا جو جسم ہے جب وہ زمین پر گر جائے گا اتنا زوردار آواز پیدا ہوگا کہا جاتا ہے کہ اگر آسمان اور زمین والے اگر زندہ ہوتے اور اس آواز کو سنتے تو گبراہت کے مارے سب کے سب مچ جائیں گے اس آواز کو سنتے تو اتنا زوردار آواز پیدا ہوگا حضرت ملک الموت بھی مر جائیں گے کون باقی رہ گئے اللہ رب العزت کی ذات کل شیئن حالکن اللہ وجہ کل من علیہ خان ویبقا وجہ ربکا دل جلالی ورکا اللہ رب العزت کی ذات باقی رہ جائے گی لیکن اللہ رب العزت اس وقت میں بہت جلال میں ہوں گے بہت غصے میں ہوں گے اللہ رب العزت پوچھیں گے کہ میں بادشاہ ہوں زمین کے بادشاہ کہاں ہے این الجبارون وہ لوگ جو زبدست تھے وہ کہاں ہے این المتکبرون جو لوگ متکبر تھے وہ کہاں ہیں وہ لوگ کہاں ہیں جو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم خدا ہیں اللہ رب العزت سوال کریں گے لی من الملک اليوم آج سلطنت کس کے لئے ہے آج بادشاہت کس کے لئے ہے اگر کوئی ہے تو جواب دے ابھی بتائیں اللہ رب العزت جواب کے منتظر رہے ہوئے ہیں کوئی ہے جواب دینے والا انتظار کریں گے نہ جن نہ انسان نہ فرشتہ کوئی مخلوق اللہ رب العزت کے اس سوال کا جواب نہیں دے سکے گا اور نہیں دے گا یہاں تک کہا جاتا ہے کہ چالیس سال گزر جائیں گے اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک سوال پوچھا تھا کہ آج سلطنت کس کے لئے ہے اللہ رب العزت اس سوال کا جواب خود دیں گے کہ جواب دینے والا کوئی نہیں ہے اللہ رب العزت سنمائیں گے لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَانِ ایک اللہ کے لئے بادشاہت ہے جو ایک ہے اور جو غالب ہے تو جو مقربین ملائکہ ہیں ان کو بھی